اسلام علیکم بیورٹس میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو شاہی خاندان تھا اندازہ لگائیں مجھے آج تک جملہ نہیں بھولتا ان کی صاحبزادی کا حکمران خاندان وہ تم ہو کون سوال بہت سادہ ہے ان کے جو والد تھے محمد شریف مرہوم صاحب سات بھائی تھے غالبا سات بھائی یہ محنت مزدوری سے دستکاری سے سنتکاری تک پہنچے نام تھا اتفاق اور ان میں اتفاق تھا یہ خاندان بلکل نیچے سے اٹھ کے ایک اور عام گلی ٹائپ اس طرح کی جگہ سے اٹھ کے مولٹا اون آئے گھر بنائے بلکل ٹھیک اس کے بعد جب ان کی اولادیں جوان ہوئی ہیں تو سارا کاروبار انڈسٹینڈنگ کے ساتھ ایمکیبلی تقسیم ہو گیا سب لوگ الیدہ ہو گئے سب بھائی اپنے بچوں سمیت الیدہ الیدہ ہو گئے رضا مندی کے ساتھ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ سات بھائیوں کی اولادوں میں سے صرف شریف مرہوم صاحب جو ہیں ان کے بچے آئے پولیٹیکس میں باقیوں نے فوکس کیا کاروبار پہ یہ غور کرنے والی بات ہے یہ نوعمری میں ایٹی ٹو بغیرہ میں یہ پولیٹیکس میں آگئے ہیں کاروبار پہ ان کا فوکس نہیں تھا بڑی توپ چلائی ہوگی ریموٹ پہ کیا ہوگا اچھا باقی بھائیوں کی اولادوں نے بھی ترقی کی لیکن آج وہ ان کے قدموں کی خاک نہیں ہیں یہ کیسے ہو گیا یعنی ایک بھائی کی صرف ایک بھائی کی وہ اولاد جو پولیٹیکس میں آئی ان کی دولت کا شمار ہی ممکن نہیں جبکہ باقیوں کی ترقی ہوئی ہے جو نومل ہوتی ہے ان کی گروت ان کا گروہ کرنا وہ ایک فطری جتنا ہوتا ہے کوئی ذرا زیادہ کر گیا ہے وہ کم لیکن ان میں سے ایک بھی ان کے کزنز میں ایسا نہیں ہے جو ان کی اولادوں کی اولادوں کو بھی میچ کر سکتا ہو پیسے کے معاملے میں اس میں ایک اور سوال بہت ہی خوفناک ہے ان کے ایک تیسرے بھائی تھے وہ بہت نیک آدمی تھے ان کا نام تھا عباس شریف انہوں نے ان کو بھی گزیٹا پولیٹیکس میں لائے ایک آدھ دفعہ زبردہ سی ایمہ نے بنوا دیا وہ بھاگ گیا وہ نیک آدمی تھا اس نے کہا میں گندہ کم ہے میں نہیں کرتا اس کا بھی حال دیکھ لیں یعنی دو بھائی جو پولیٹیکس میں ہیں وہ ڈالروں میں کھر پتی ان کی جادادیں گننی مشکل ان کی ٹیٹیاں مشکل لیکن جو نون پولیٹیکل تھے ان میں ایک صدب آئی بھی شامل ہے وہ ان کا عشر اشیر بھی نہیں ہے تو what does that indicate کہتے ہیں کہ law of common sense I am not a lawyer اب تھوک کے حساب سے سرکنوں کے حساب سے ان کی لوٹ مار کا پیسہ ہنڈی کے ذریعے باہر جاتا ہے اس کے بعد ایسے لوگوں کے ذریعے واپس آتا ہے جیسے انہوں نے باہر سے بھیجوایا جن کے پاسپورٹس ہی نہیں ہیں تو اگر انہیں جیسے لوگوں کو آپ کے ملک کا حکمران ہونا چاہیے تو پھر وہ آپ کی مرضی ہے میں یہ صرف اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وفاداری بہت خوبصورت بات ہے کہ سیسے محبت کرنا وفا نبانا بہت اچھی بات ہے لیکن یہ وفاداریاں یہ محبتیں یاد رکھنے اپنے وطن کی عزت اور حرمت کی کسٹ پہ نہیں ہوتے یہ میری صرف اتنی اپیل ہے کہ اتنا ضرور سوچ لیں اور یاد رکھیں عزت اور حرمت وطن کی مادر وطن ماں اس کی عزت کو کہیں گروی رکھنا جب ایکانومی برباد ہوتی ہے اقتصادیات کی تباہی مشتی ہے کسی ملک میں لوٹ مار ہوتی ہے اس کے نتیجے میں وہ ملک اقتصادی طور پر اگر اس کا ستیا ناس ہوتا ہے تو پھر اس کی سوورنٹی اس کی خودمختاری قدم قدم پہ کمپرومائز ہوتی ہے یہ تیشدہ بات ہے اسی لیے حضور کا یہ حکم ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور جنہوں نے کشکول اٹھا کے پھر نہ ہو دنیا میں وہ پھر اپنی ٹرمز پہ زندہ رہنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا تو یہ معمولی بات نہیں ہے کرپٹ ہونا میری میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے یہ فضایت میٹر آپ کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے نہیں مادر وطن دھرتی ماں اس کی چادر گروی رکھی جاتی ہے سو یہ ایک آرگیومنٹ یہ ٹیٹیاں ایک ہزار ایک پھر سب سے بڑی بات میں پھر ریپیٹ کرنا ہوں میں نے تو آفر کیا ہے کہ میرے سے بھئی میں میں سارے اخراجات اٹھاتا ہوں کس بات کے ڈیویڈ روز اور ڈیلی میل پہ کیس کرو ڈیلی میل نے ان کو کہا یہ بری کزاک ہیں پینٹھاوس کے بری کزاک ٹھیک ہے اور ڈیویڈ روز نے الزام لگایا ہوا ہے چھوٹے یہ صاحب جو ہیں کاؤ بوئی الزام انہوں نے کیا لگایا ہے کہ یہ آدمی زلزلہ زدگان کو ملنے والی امداد میں سے میں اس نے ہیرہ پھر ہی کیا ہے غبن کیا ہے سو پلیز جتنی بھی محبت ہوں میرا تو باپ بھی اور مرے پتہ لگے کہ یہ میرا دکھو بازمیر آدمی اگر میر جعفر کا میر صادق کا ہوتا اس کا باپ ہوتا اس کا بھائی ہوتا اس کا قریبی ترین دوست ہوتا اور اسے پتہ ہوتا کہ یہ میرے ٹیپو کو اور میرے سراجو دالا کو اور میرے ملک کو غلام بنانے چلا ہے یا ان کو مروانے چلا ہے وہ برداشت اگر باغیرت ہوتے تو برداشت کرتے تو وری سمپل کوسٹن اور جو پہلی بات میں نے کیا اس پر دوبارہ غور کریں سات بھائیوں میں سے ایک کی اولاد جو پولٹیکس میں جاتی ہے وہ ساتویں اسمان پر پہنچ جاتی ہے باقی بھی ٹھیک ہیں لیکن بس ٹھیک ہیں سو پلیس لیٹس لرن تو تنک تنکیو بری مچ